شہر میں کرونا کے بعد ڈینگی نے ڈیرے ڈا دی گئے ڈینگی وائرس سے متاثرہ دو نئے مریض ریپورٹ لاہور میں جنوری سے اب تک ڈینگی کیسز کی مجموعی تعداد پندرہ ہو گئی چوبیس گھنٹوں کے دوران پنجاب بھر میں بھی چھہ سو اٹھاون مصطبا مریض سامنے آئے جبکہ برساتی پانی میں لاروے کے افضائش بڑھنے لگی ہے ایک ہفتے کے دوران صبح بھر میں 9435 مقامات سے ڈینگی لاروے برامت ہوا سوئی گئے سوسائٹی سے دوران سربلنس 25 مقامات سے ڈینگی لاروے کی تصدیق تمام ڈینگی لاروہ اس کو موقع پر تلف کر دیا گیا ڈینگی کے مریض سامنے آنے پر زلے انتظامیہ کی دوڑے کینٹ اور رائیون کے مختلف علاقوں میں ڈینگی ٹیموں کی کارروائی یوسی 120 میں برامت ہونے والے تین لاروہ تلف کینٹ کے علاقے سے بھی 25 لاروہ ملنے کی تصدیق موقع پر سپریز سے لاروہ تلف کر دیا گیا ادھر ڈی سی دانش افضال کی زیر سدارت اجلاس ڈینگی ورکرز کی حاضری اور کارکردگی سختی سے مانیٹر کرنے کی ہدایت صحیح سہولیات کو بجلی بریک ڈاؤن سے بچانے کے لیے ہم فیصلہ لاہور سمیت پنجاب بھر کے 210 سرکاری ہسپیڈلز کو جل شمسی طبانائی پر منتقل کر دیا جائے گا سولر انرجی پر منتقلی سے نانسٹاپ پاور سپلائی آپریشن تھیٹرز اور لیبارٹیز میں بلاتا تلسل گرمیاں جاری رکھنے میں مدد کے علاوہ سالانہ تین عرب کی بچت ہوگی نیت کی بڑی کارروائی اساساجات کے اس میں چیف انجینئر ٹیپا مظہر حسین اور ان کے شریک ملزم کے رفتار مظہر حسین پر 70 کروڑ سے زائد مالیت کے اساساجات بنانے کا اعظام بھانجے کے نام 20 کروڑ روپے منتقل کیے مظہر حسین کو پوچھے گئے سوالات کے تسلیب وقت جواب نہ دینے پر گرفتار کیا گیا آج ریوانٹ کے لیے عدالت پیش کیا جائے گا نون فائلر ریسٹورانٹس کے خلاف گھیر آتن پنجاب ریبینی آتارٹی نے پانسو نون فائلر ریسٹورانٹس کو نوڈیسز شاری کر دیئے نوڈیسز میں گوشوارے جمع کروانے کی ہدایت پی آرے نے تمام نون فائلر ریسٹورانٹس کو ریٹرن فائل کرنے کے لیے پندرہ روز کی محلت بدحالی کی بڑی وجہ مالی بد انوانی سرکاری سکولوں کی لیبز کے سامان میں گھپلوں کا انکشاف ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے متعلقہ سکولوں سے خریدے گئے سامان کی رسیدیں مانگ لی پرچیزنگ ریکارڈ جمع کروانے کے لیے دو ہفتوں کی ڈیڈ لائن حکم عدولی پر کاربائی کی تمبی تعلیمی بورڈ دو سال میں ساڑھے چار کروڈ کا پیٹرول اور ڈیزل ڈکار کیا بورڈ کی ملکیتی انیس گاڑیوں کی مرمت پر ستر لاکھ خرچ ہوئے ہائر ایڈوکیشن نے لیگی رکن ہینا پرویس بٹ کے سوال کے جواب میں ریپورٹ سماغ کروا دی آلود کی پھیلانے کا اہم ذریعہ شاپنگ بیکس کے استعمال کے خلاف کاربائی شروع محکمہ محالیات نے فیروزپور روڈ ایم ایم آلم روڈ پر شاپنگ بیکس استعمال کرنے والی شاپ سیر کر دی گراتو جلیدی بابا بیکرز نیر بیکرز اینڈ سویٹ سمیت ساتھ پوڈ پوائنٹ کے خلاف کاربائی ہائی کورٹ کے حکم کے تناظر میں کی گئی ڈیڑھ کروڑ روپے کا بل لیسکو نے زلاک چہری میں وقلا چیمبر اور بارڈروم کا بجلی کنیکشن منقطع کر دیا شرید گرمی میں اے سی اور پنکھے بند ہونے کے باعث وقلا تکلیف میں مبتلا کورونا لوگ ڈاؤن کے باعث بھارت میں پھنسے پاکستانیوں کی واپ سے شروع تقریباً دو سو پاکستانی وہگا بارڈر کے راستے بھارت سے پاکستان آئیں گے تمام چہریوں کا وہگا بارڈر پر کورونا ٹیسٹ ہوگا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو میں غیر قانونی بھرتیوں، عدیات اور گھاڑی کے خریداری میں بے زاستگیوں کا معاملہ تحقیقات میں اہم پیش رفت ریسکیو ڈبل ون ٹو ٹو کے اثران ریکارڈ سمیں انٹی کرپشن میں پیش انٹی کرپشن نے مزید ریکارڈ کی فراہمی کے لیے دو دن کی محلت دے دی جو کہ ترجمان ریسکیو کہتے ہیں کہ ریکارڈ کی تبدیلی سرکاری اداروں کی روٹین کی کاربائی ہے اور ان شرین شمسی طوانائی پر چلے گی سکولوں اور کالیجز کو بھی سولر انرجی پر منتقل کیا جائے گا منصوبوں پر کام جاری ہے وزیراعلا عثمان بزدار کا سو میگا وارڈ سولر پاور پروجیکٹ پر دستخط کرنے کی تقریب سے خطاب وزیرا طوانائی مراجوب بولے سابق حکمرانوں کی نیت ٹھیک نہیں تھی اس لیے زیادہ تر منصوبیں فرنس آل کے لگائے گئے ہم نے مشکل فیصلے کی ایک کام کر رہے ہیں اس کے سمرات فوری نہیں ملیں گے خوشی ہے رینیو ایبل کی طرف ہم واپس آ رہے ہیں گورنہ پنجاب چودی محمد سربر کا پاور منصوبے کے حوالے سے تقریب سے کتا وزیرا طوانائی پنجاب اختر ملک کی مسلم لیگ کی سابقہ حکومت پر لفظی گولہ باری بولے سابقہ حکمرانوں کا بجلی پوری کرنے کا دعویٰ چھوٹا ہے یہ جاتے جاتے ڈاکہ مار گئے اور ہاتھ پاؤں بھی بانگ گئے ایسا سسٹم لا رہے ہیں جس سے بجلی کی بچت ہو دفتر صورتحال کے باوجود وزیراعظم نے ابھی تک کراچی کا دورہ نہیں کیا نواز شریف وزیراعظم ہوتے تو کراچی میں ہی ڈیرے لگائے ہوتے ہم ہوش اور با مہنگائی کی بات کریں تو کہتے ہیں کہ این آر او مانگ رہے ہیں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی دورہ کراچی سے واپسی پر میڈیا چاک بولے سندھ میں مفاقی حکومت نے مدد کرنے کی وجہ سیاست کی بارشوں سے کے فکے کا حال بھی خراب ہے صدر مسلمی قنون نے دورہ کراچی میں پرتفاق خیر مقدم پر اظہار تشکر کا وزیراعظم کا بزار حکومت کی دو سالہ کارکرگی پر اسرا وزرہ پر مشتمل گوڈ گورنسٹ کمیٹی پر اعتراض وزیراعظم نے حکومتی کارکرگی عبام کو دکھانے کے لیے کیے جانے والے اقدامات ناکافی قرار دے دیئے وزرہ نے دھیمی آباس میں حقیقت حال پیان کرتی وزیراعظم عمران خان کے دورہ الہار کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی وزیراعظم پنجاب سے گورنر چودری محمد سیور کی ملاقات صوبے کی عمومی صورتحال اور فلاح آمہ کے منصوبوں پر بات چیت گورنر نے وزیراعظم عثمان بزار کی قیادت میں پنجاب حکومت کی دو سالہ کارکرگی کو سراحہ جبکہ عثمان بزار بولے عبام سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل کے لیے ٹھوس اور پائے دار اقدامات ہیے ہیں عبام خدمت کے ایسے کام کر کے جائیں گے جن کی کوئی مثال نہیں ہوگی سپیکر پنجاب ایساملی چہدری پرویزلاہی سے آل پاکستان پارٹری اینڈ سرامیک مینوفیکچررز ایسوسییشن کے وفت کی ملاقات وفت نے چہدری پرویزلاہی کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا پارٹری گھریلو سنت ہے اس لیے گیس اور بجلی کے بلوں میں خصوصی ریائیٹی اچھائے کی نیکموں کو پارٹری انڈسٹری سے تعابون کے لیے ہدایہ آتی ہیں کوئی بھی غلط فہمی میں نہ رہے اسرائیل کو کبھی بھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا وزیراعظم نے بھی اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کا اعلان کیا علامہ تاہیر اشرفی کی دیگر مسائلے کے علماء ترام کے ساتھ پریس کانٹریس سے خطاب بولے الحمدللہ جو میں آشور امن و امان سے اقتدام پذیر ہوا سوشل میڈیا پر فرقہ ورانہ فسادات کے پیچھے بھارت ہے متنازے ویڈیوز ہندوستانی سوشل میڈیا سے اپلوڈ کی جا رہی ہیں واگے جنہ جلانی پارک میں سائیکلنگ ٹریک شروع کر دیا گیا نہر کے ساتھ سائیکلنگ ٹریک کے لیے تجویز بھی زیرے گوھر ہے شملا ہلچوک کی تزینو اور آئیش بھی کی سوائے کی کمیسٹر جلفکار کھمن کا لاہور کو خوبصورت بنانے کے اجلاس کے دوران اظہار خیار رہنما مسلم لیگنون علی پرویز ملک خوجہ عمران عزید چودی شہباز احمد کی کارکنان سے ملاقات عوامی مسائل بارے بات چیت علی پرویز ملک بولے اپوزیشن میں ہونے کے باوجود عوامی مسائل کے حل کے لیے کوشہ ہیں خوجہ عمران عزید نے کہا عوام کی خدمت ہی ہماری سیاست ہے سی سی پیو کا لاہور پولیس کے ساتھ پہلا باقائدہ اجلا سی سی پیو محمد عمر شیخ نے قبضہ مافیا اور اشتہاری ملزمان کی لسٹیں مانگ لیں ایس پیز کو صبح دس بجے سے شام چار بجے تک اپنی لائیب لوکیشن دینے کا پابند بھی کر دیا سی سی پیو بولے کرائم کا خاتمہ اور درست سفتیش پہلی ترجیح ہے دوسرے ترجیح قبضہ مافیا کا خاتمہ ہے چیف منجر سٹیٹ بینک اور پاکستان جعویر اقبال کا وفق کے حمرہ لاہور چیمبر کا دورہ صدر لاہور چیمبر عرفان اقبال شیخ سے ملاقات اس موقع پر چھوٹے اور درمیانی درجے کے اداروں کے لیے شکایات پورٹل بنانے کی حوالے سے تبادہ خیال کیا گیا عرفان اقبال شیخ نے روزگار سکین کے اجرا پر سٹیٹ بینک کے اقدام کو بھی سراہا رائس ایکسپورٹرز اسوسییشن آف پاکستان کے سالانہ انتخابات فانڈر گروپ نے میدان مار دیا فانڈر گروپ کے مدر مقابل کسی نے بھی کاغذات نامزدگی جمانہ کروائے دو منتخب وحدداروں کے احساس میں تقریب کا احتمام کیا کیا دو منتخب وحددارہ نے رائس ایکسپورٹ رائس ایک بٹھانے اور ایکسپورٹرز کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کی عظم کا اظہار کیا پی آف فانڈر الائنز کے کاؤپوریٹ کلاس کے تمام امیدواران بلا مقابلہ کامیاب بزنسمنٹ فرنٹ کا کاؤپوریٹ امیدوار نہ لانے کا اعلان چیمبر الیکشن میں کاؤپوریٹ کلاس کے لیے پولنگ نہیں ہوگی پسٹی ستمبر کو کاؤپوریٹ کلاس کے الیکشن کے نتائج کا اعلان ہوگا 26 ستمبر کو ایسوسیئٹ تاجے کلاس کے امیدواروں کا بڑا انتخابی مارکہ ہوگا یوم دفاع پاکستان پر الہمراہ آرس کامسل کا ملی نگمہ چاری کرنے کا اعلان ملی نگمہ جنگ سمبر کے شہدہ اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جاری کیا چاہے گا شہر کے مختلف علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ بارش شہر تھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار ہو گیا اکبال شاؤن پورٹ لگپت لنگ روڈ رائیون روڈ کا حناتہ اچھا اور ڈیفنس امید دیگر علاقوں میں بارش ریکارڈ مہک میں موسمیات نے 24 گھنٹوں میں مزید بارش کی پیش روئی کر دی ادھر موسم خوشگوار ہوتے ہی شہریوں نے فوڈ پوائنٹس کا روح کر لیا شہری گرنگ گرم موسم میں سمو سے کھاتے رہے چڑیا گھر کے خالی ہاتھی کے پندرے کو مکی مل گئے انتظامیہ نے لاما اور گونا کور کو ہاتھی کے خالی پندرے میں منتقل کر دیا جبکہ شتر مرک اور لاما کے پندروں میں اور آپس میں لڑنے والے زیبروں کو شتر مرک کے پندرے میں منتقل کر دیا بابا شاہ نور کبرڈی کلپ کی جانت سے اٹھاری سروبا میں کبرڈی میچ کا انکار انٹرنیشنل پلئر بن جامین اور خالد بھٹی سمیت وابدہ اور پنجاب پولس کی کبرڈی تین کے ماں بین میچ ہوا پہلوانوں کے مخالفین کو چت کرنے کے لیے خوب داؤ پیٹ شائقین منپسند پہلوانوں کو خوب دات دیتے رہے